داتا گنج بخش علیہ جویری آپ کی کتاب کشف المحجوب نہ یہ رحفظیت کی طرف جانے جائے گی نہ خارجیت کی طرف جانے جائے گی نہ تفضیلیت کی طرف جانے جائے گی نہ کسی اور فتنے کی طرف جانے جائے گی بلکہ حضرت السیدنا داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب آپ پوچھیں گے اللہ اکبر کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی و بارک و سلمہ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم مانے تو کس کو کس طرح مانے حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب آپ کو کیا بتائے گی غور سے سن لیں دیکھیں کیسا پکا سننی بنائے گی کیسا پکا سننی کیا کہتے ہیں داتا گنج بخش علیہ جویری آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام باد ازنبیاء شیخ الاسلام باد ازنبیاء کون خلیفہ امام تاریکین دنیا امام تاریکین دنیا کے سردار صاحبان خلوت کے شہنشاہ آفات دنیاوی سے پاک و صاف امیر المومنین سیدنا مبکر زدین عقیدہ بتا دیا کہ انبیاء کے بات سب سے افضل کون ہے اوچھی آواز میں ایسے نہیں بھئی اوچھی آواز میں مجھے کسی بندے پر شک نہیں گزرنا چاہیے ورنہ باہر چلا جائے وہ اوچھی آواز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا اور اس کے بعد جب باری آئی اب کس کو مانے اللہ اکبر آپ نے کہا اس کے بعد دوسرے خلیفہِ راشد مقتدائے اہلِ احسان امامِ اہلِ تحقیق دریاِ محبت کے غریق سیدنا ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ ایسے تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد کس کو مانے کیسے مانے اللہ اکبر کہتے ہیں تیسرے خلیفہِ راشد کون مقزنِ حیاء سارے بولو مقزنِ حیاء یعنی حیاء کا خزانہ مقزنِ حیاء اور اعبد اہلِ صفا اہلِ صفا میں سب سے عظیم اور اللہ اکبر متعلق بدرگاہِ رضا ہر وقت اللہ کی رضا چہنے والے اللہ اکبر اور متحلی بطریقِ مصطفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے سیدنا عمر عثمان بن افان ظن نورین رضی اللہ تعالی اس کے بعد کس کو مانے حضرت داتا گن بخشلی اجویری کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد ترتیب سن رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں پہلے کون ہے اس کے بعد حضرتے پھر حضرتے اور پھر کہتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد اخی مصطفیہ اللہ اکبر غریقِ بحرِ بلا حریقِ نارِ بلا اللہ کے عشق کی آگ میں جل جانے والے اللہ اکبر مقتدائے جملہ اولیاء مقتدائے جملہ اولیاء جملہ اولیاء و اسفیاء سیدنا ابو الحسن علی المرتضی جو ایسے تذکرہ کرے صحابہ کا وہ ہے ولی وہ کیا ہے ولی اور وہی ولی بنانے والا ہے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ دنیا میں سب سے بڑے صوفی حضرت سیدنا صدیقِ اکبر سب سے بڑے صوفی کون ہے اللہ تعالیٰ عنہ